اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی میرا نام کلاش گپتہ ہے میں پٹیالا کی رہنے والی ہوں مجھے یہاں مطلب کہ اوم شانتی میں جوائن کیے ستارہ دو ہزار ستارہ میں میں نے جوائن کی ہے اکیس دسمبر کو میرا بہت مطلب کہ مجھے باوہ کا بن کے بہت کچھ ملائے مجھے سکھ شانتی ملی ہے سب سے پہلے میں نے پتابی پڑھائی تو کی ہوئی تھی لیکن روحانی پڑھائی دا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا میں ہریانہ کے گاؤں رتیا میں گئی تھی وہاں میرے جہاں گئی تھی ان کے سامنے والے دیدی مانتے تھے میں پچیس سالوں میں ڈپریشن میں آ جاتی تھی ڈیپ ڈپریشن میں آ جاتی تھی انہوں نے کہا اس دیدی کو میرے ساتھ اوم شانتی سینٹر بھیج کے دیکھو بہاں شانتی ملتی ہے جے ٹھیک ہو جائیں گے بہاں میں نے سیون ڈیج کورس کیا لیکن میرا مان بہت ڈیپ ڈپریشن میں تھا اس لئے میں بیچ میں ہی چھوڑ کے جہاں پٹیالہ آ گئی پٹیالہ آنے کے بعد بھی میں گھر سے بھی نہ بتائے چپ کر کے جہاں برحمہ کماری سینٹر پہنچ گئی جہاں پوچھ کر کے برحمہ کماری سینٹر کہاں ہے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی یہاں میرے کو سب سے پہلے بڑے دیدی ملے بس صرف میں ڈپریشن میں تھی اس لئے میرے کو کس اور نہیں سوجا بس پوچھ کے چلی گئی کہ یہاں کیا ہوتا ہے بھی رہنے دیتے ہیں وہ دیدی نے بولا یہاں تو بھگوان کا جان سکھاتے ہیں نہ کہ رہنے دیتے ہیں پھر میں گھر چلی گئی پھر دوسرے تیسرے دن پھر بھی جہاں آتی رہی وہ آنے کا کارن بابا کی کھچ تھی جہاں جدو میں اتھے آئی تاں میں گیتا دیدی نے کورس کروایا چاہے میں کورس روندے روندے کیا لیکن مجھے فرق پڑتا گیا گیتا دیدی نے مجھے خون برک دیتے تھے تھوڑا سا کہتے تھے میں شانت سبروپ آتما ہوں میں مہان آتما ہوں میں مجھے ایک سو اٹھ بار لکھ کے لیے آنا ہے جب میں کارویٹ کے لکھ دی سی تا میں نے لکھن تھا بہت شانک سی میں ساف ساف لکھ دی بڑے پریم سے لکھ دی تا میرے دماغ کو مجھے مجھے دیدے دیدے میرے کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو گیا میرے منا شانتی ملدی رہی شانتی ملدی رہی جو میری اداستی سی میں غیب ہندی گئی 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 ہندی گئی گھر دا کردہ کام بھی سارا میں ٹھیک تک پیال کرنے لگ گی میں نو خود نہیں سمجھ آیا آی ایک ہوا گیا حون میں رونا بھی نہیں آندا تی میں گوشہ بھی نہیں آدا پہ یہ ساری باوادی کمال سی ہے میں جدو بلکل ہی ٹھیک ہوگی سو پرسنٹ تے میں جہاں اندھی ہوئی رہی یا اندھی ہوئی رہی تے میرے جیڑے لوکک پتی ہے وہ ہی مینو بڑا کوپریٹ کریا ہونہ نے کار بھی جدو میں جاندھی ہوگی ٹھیک ہوگی پیس آف مائنڈ چینل لادن دے بھی دیکھ دی روے دیکھ دی روے تے سینٹر تے اندھی بھی اجازت دیتی جدو میں ٹھیک ہوگی تا میں نو انہی جادہ خوشی ہوئی کہ میرا دوائی جو میری دوائی چل رہی سی میڈیسن وہ بھی کھان نو جی نہیں کریا پر پیر بھی میں تھوڑی کھان دی رہی تے جدو میں مینو خوشی خوشی مل دی رہی تے میرا دل کرے کہ جو بھی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آمتے ہیں نا بھی انہا نو جا کے دس سا بھی اے دوائی نال نی ٹھیک ہو سکتے جو باوا دی ڈاکٹر پاس چلے جاؤ بڈے تو بڈے کسے سادو سنیاسی پاس چلے جاؤ کتے مرجی تک کے کھا لو مندران چے چلے جاؤ ڈاکٹر پاس چلے جاؤ کوئی سکھا سکھلو کتے نہیں مل سکتے مطلب میں انہی خوشا ہاں انہی خوشا ہاں ڈاکٹر پاس چلے جاؤ باوا مل گیا تا ساب کچھ بل گیا ڈاکٹر کے میں نے کسی چیز دی لوڑنی باکی شکریہ میرے پتی دا تے میری ساس کا جنہ نے مینو ساہ جوگ دیتا اتھے آنچ مطلب خون بھی دے رہے نے تے میں نے بہت شاوک رہند ہے کہ ہر وقت میں باوا سی گل بات کرتی رہوں تے مطلب کہ میں نے اپنا امبرتو بیلا بھی کر دیا ہوں مرلی بھی روج پڑ دیاں تے جتھو دک میری کوشش ہون دیا جدو بھی میں ٹرینچ جا باسچ جا جاندیاں جا کتے بھی شوک سوچ جاننیاں تا میں نے ہوندے اے جڑا باوا دا گیاں ہے باد تو باد آتما نو آتما نو دیتا جاوے میں اس ران دی کوشش کر دیاں جدو ٹیلی فون تے میری کسی نال بات ہون دیاں گل گل چھ میں باوا نو لے آنیاں تاں کہ اگلے تے بھی تیر لگ جاوے باکی میں نو اے رہند ہے کہ پتا چل جاوے ساری دنیا نو کے باوا آیاں اے دوائیاں کھان نالو تاں بہت چنگی گا لیا کہ باوا اے دیت ہی کردندا ہے پھر پیچھلے چودہ آگست نو دو جار اکی نو میں نے گھٹنے دا آپریشن کرایا ہے بنگلور سے اپنی بیٹی کے پاس تین کانٹے میرا آپریشن چل لیا بار باوا میرے ساتھ سی میں نو اے نی پتا لگ گیا کہ آپریشن کی چیز ہون دیا ہے آپریشن تا ہو گیا پر جڑی میری ریکاوری آنا او میری جننی جلدی ہوئی میں داس نہیں ساکتی سارے گیندے تسی گوڑی دا آپریشن کرایا ہے جا کی کرایا ہے مطلب کہ میں تیسرے دن واش روم اپنے آپ چلی گئی تھی میں نے کوئی سٹک دا سہارا نی لیا کوئی مطلب کسی چیز دا سہارا نی لیا نہ باک کر دا سہارا لیا میری ہی ریکاوری بہت شیتی ہوگی میں بینگلور تو سوامین نی واد بٹیالے جہاں چڑکے آگی سی ہونڈ میں بلکل فٹ ہوں میرا کار اتھو دو کلومیٹر دور ہے سینٹر تو میں دو کلومیٹر ترکے بھی آ جاندی ہے مطلب جننی خوشی میں نو ملی ہے نا میں کہنی ہے بیشف دی ساریاں آتما میں ملے ہر ایک آتما جو دکھی اشانت بچین ہے اگر اسنو بابا دا جان ملجے تا سادھا پارت ست جگ بن جائے مطلب کہ اتھے دیوی راجیا ہو جائے مطلب جو ہون کو اور کال جگ ہے بندہ بندے نو کچھ سمجھ دا نہیں تا اوہ دے چھ پائی پائی دا پیار پہ جاوے خود میری دریشتی بریتی کریتی بدلی ہے میری پاونا بدلی ہے مطلب ہر آتما دے پرتی بدلی ہے پہلا میں نو کھان دا بہت لالچ رندا سی میرے چھے بہت وڈا وکار سی ایوان کہ میں پندارے چھوی کھالندی سی دوارا بھی کھالندی سی اے لالچ بھی ختم ہو گیا بابا میری ساریاں کمیاں پوریاں کار رہے ہیں کنی خوشی دی کھالا ہے کمیاں پوریاں کار رہے ہیں میں نو اپنے اپنے گرب محسوس ہوندے ہیں جیڑا کوئی مل دے ہیں انہوں بھی لگ دے ہیں کہ اے دے چیرے دی کچھ چلک رہے ہیں وہ باست میں بابا دا گیاں چلک دے ہیں میں نو دنوں دن گرب ہے کہ میں تا بلکل پتھر بدھی سی چاہے میں نے لوکک پڑھائی بی ایڈ کری ہوئی سی مرہن نپڈا ہے کہ میں دی کھالا厅ی别 کھالاو سی مے بابا ہی منو میری بے ہوگا ہی ایر وہ بنایاں موسیقی